ہیلو ڈیرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کا بھلا کچھ سنسن سٹڈی میں بہت بہت سواگت ہے ڈیرے سٹوڈنٹس آج ہم سماجی بیگیان کی ہندی میڈیم کی وقشیٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ وقشیٹ ٹمبر نائن ہے کلاس سکس کی اور پانچ اگست یعنی کہ ہم تھرزڈے کی وقشیٹ کو کرنے جا رہے ہیں ڈیرے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے پڑھا پڑھا دیکھ لیتے ہیں آج کی وقشیٹ میں کیا ہے دیکھئے آج کی وقشیٹ میں جو ٹوپک رہے گا وہ لوگ کہاں رہتے تھے اس کے ریکارڈنگ رہے گا ہم نے پچھلی وقشیٹ میں بھی سیکھا تھا کہ جو پرانے جمعانے میں ہم پرانے چیزوں کی خوش کیسے کرتے تھے آپ نے پانڈلیپی کے بارے میں اچھے سے جانا تھا اور افیشو کے بارے میں جانا تھا آج ہم کچھ اور پڑھیں گے اور میپ کو بھی سیکھیں گے بھوجن کرتے وقت آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے دورہ کھائے جانے والے چاوال ہو گئے ہو کب اور کہاں ہو گایا گیا کبھی آپ نے سوچا بچوں کہ جو چاوال ہے اور جو گئے ہو وہ کب اور کہاں ہو گایا گیا آئیے اس پیشن کا اتر اس دیئے ہوئے مانچتر سے ڈھونٹتے ہیں اب یہ مانچتر کو آپ آرام سے دیکھئے دیکھو میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ آپ کو ساری ندیاں دیکھائی دے رہی ہوں گی دیکھائی دے رہی ہیں یہ ساری کی ساری جو ندیاں ہیں یہ یہ ساری کی ساری سندھو کی سائک ندی مانی جاتی ہے پتہ ہے بچوں سائک ندی کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو جب کوئی بڑی جو ندی ہوتی ہے اس کو جو ندیاں اور بڑا کر دیں مطلب اس کی help کریں اور بڑا ہونے میں ان ندیوں کو سائک ندی کہتے ہیں تو اگر آپ سے پوچھ رہے سندھو ندی کی سائق ندی آپ بتاؤ تو کابل ندی سلیمان ندی جھیلم چناب ندی راوی ندی سطلو ندی ویاس ندی یہ ساری سن میں آگئی ایسے ہی گنگا ندی کی اگر آپ سے سائق ندی پوچھے گا تو آپ کیا بتاؤگے یہ یمنا ندی دلی میں بھیتی ہے نا چمبل سون ندی اگر آپ سے سن میں آگیا نا کی جو سائق ندی کہتے ہیں جو کسی بڑی ندی میں آکر ملتی ہیں اس کی سائق ندی کرتی ہیں اور مکہ ندی کسی کہتے ہیں جو ایک بشال ہوتی ہے جس میں سائق ندی آکر ملتی ہیں اگر آپ سے اگزام میں پوچھ لے گا نا کی مکہ ندیوں کے نام بتاؤ تو آپ کیا بتا دوگے ایک گنگا ندی دوسری سندھو ندی بتا دوگے اور بھی ہوتی ہے اب دو کرو اور اگر آپ سے سندھو کی سائق ندی بولے گا تو آپ یہ سب بتا دوگے اور اگر آپ سے گنگا کی سائق ندی بولے گا تو آپ یہ سب بتا دوگے آگے دیکھو اور بہت کچھ میپ میں ہم دھرے دھرے اس کے بارے میں جانیں گے آپ میپ کی سٹڈی اچھے سے کرنا اور جتنی بھی سائی ندی آنے یہ سب یاد کر لینا کون سی کہاں پر ہے ٹھیک ہے بکشٹ بہت چھوٹی ہے کیونکہ میپ کی سٹڈی کرنا بہت جروری ہے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے دیکھیں پڑھ لیتے ہیں مانچتری کے اتر پسچی میں کیونکہ ہمیں اس ویڈیو میں اور اس بکشٹ میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو گینگوں چاولہ ان کی شروعات کہاں سے ملے کہاں پر اگئے ہیں اور کب اگئے مانچتری کے اتر پسچی میں سلیمان اور کردھر کردھر کی پہاڑیوں کو دیکھئے دیان سے دیکھئے سلیمان یہاں پر دیکھئے ٹھیک ہے اور یہ کردھر ان پہاڑے کو آپ دھیان سے دیکھئے دیکھ لیا اور آج سے لگ بہت آٹھ ہجار سال پہلے یہاں کے اس طرح پرشوں نے گئے ہوں اور جو جیسی فصلوں کو گانا شروع کر دیا تھا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یہ ہوں اور جو جو ہے نا وہ جو فصلے ہیں وہ کہاں ہوگی سب سے پہلے تو آپ کیا بتاؤگے سلیمان اور کردھر کی ان پہاڑیوں میں جو ہیں سب سے پہلے نے گا گیا اور آج سے آٹھ ہجار سال پہلے اتر پور میں گاروں تstہ مدہ بھارت میں وندے پہاڑیوں کو دیکھئے اب یہ دیکھو یہ اتر پور پہا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو گاروں کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو مدہ میں وندے کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں دیکھ رہے ہو اچھے سے دیکھو الام سے دیکھو اور جو بچے تسلی سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں الام سے دیکھیں کیونکہ اس ساتھ سے یاد ہی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ وندے کی پہاڑی ہیں اور جن کو آنسر چیئے وہ ویڈیو آگے کر لینا ٹھیک ہے آگے دیکھو دیکھ لیا آپ نے اب دیکھو یہ جہاں سب سے پہلے چاو لوگ آیا گیا بے ستان وندے کے اتر میں ستے سمجھ میں آگئی تو یہاں سب سے پہلے جو ہے کیا ہوگا آیا گیا تھا چاو لوگ آیا گیا تھا ٹھیک ہے آگے دیکھو یہ کہہ رہا ہے کی مانچتر پر سندو اور اس کی نادیا کو دیکھیں ابھی ہم نے دیکھ لی تھی یہ تمہیں ابھی ابھی دیکھی تھی دیکھو یہ ساری ساری اس کی سائق نادیا میں نے آپ کو اچھے سمجھا دیا کہ سائق نادی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑی نادی میں آکے ملتی ہے اس کی سائطہ کرتی ہے اس کو بڑا کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کو اور وشاال کر دیتی ہے ہاں نا یاد ہو گیا ہوگا نا آپ کو آگے دیکھو بچوں آگے کیا کہہ رہا ہے کس آئی انہیں کہتے ہیں جو ایک بڑی ندی میں مل جاتے چلو لکھائے ہو یہاں پر لگ بس سنتالیس سو بچ پہلے انہی ندیوں کے کنارے کچھ ارمبک نگر فلے فلے مطلب شروعات کے جو نگر ہے نا بھارت کے جو نگر جو آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس یہ سب سے پہلے سندھو ندی کے آس پاس ہی پن پہ تھے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو وقشل سے سمجھا کرو کیول یہی نہیں آنے نا کوششن اور بھی تو آئیں گے چلو اب ہم اس کے آنسر دیکھ لیتے ہیں فڑا فڑ ٹھیک ہے اور مجھے پوری امید آپ کو سمجھا کرو بس آنسر آپ دیکھ لو کیسے کرنے ہیں دیکھئے اب آپ کا یہ جو پہلا کوششن ہے نا وہ رکھ ستھان ہے نا تو گیہوں سب سے پہلے ڈیش ستھان پر اگانا شروع کیا گیا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے گیہوں سب سے پہلے اتر پشیم میں سلیمان اور کردھر کی پہاڑیوں بریکٹ میں ستھان کر دینا پر اگانا شروع کیا گیا ٹھیک ہے سن میں آگئی اس کے بعد چاول سب سے پہلے ڈیش میں اگایا گیا وندہ کے اتر میں اگایا ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو گار ہوئے اس میں بھی اگایا گیا تھا تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں لکھ سکتے آپ لیکن یہاں پر جو اسپیشلی بولا گیا کہ سب سے پہلے چاول جو ہے وہ وندہ کے اتر میں تھا تو صرف میں نے یہاں پر اتر لکھا ہے وندہ کے اتر لکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی یہ لکھیں سن میں آگئے آپ کو اس کے بعد سندھو ندی کی سائق ندی آپ کو بتانی ہے تو میں نے ابھی اچھے سے ڈسکس کیا تھا تو اس کا آنسر یہ لکھا ٹھیک ہے تو پہلے ابھی کوشن اتارنا پھر آنسر یہ لکھ لینا ٹھیک ہے ہم نے اچھے سے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا ہے اور مانچتی کی ساتھ سے گنگا ندی کی سائق ندیو کو آپ کو بتانا ہے تو یمنا رام گنگا گنڈک میں نے ٹھیک ہے گنڈا کہیے ٹھیک ہے تو یہ ایسے لکھنا گا پھر ڈا فرکا ٹھیک ہے گنڈک تو کچھ ایکسٹرا بھی لکھ دی ہیں ٹھیک ہے آپ جو ابھی میں میں آپ کو دو تین پیدا تھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو سالے لکھ دو گے غلط نہیں ہے کیونکہ آپ کو نوڑی ہو نیچے اچھے سے تو اس طریقے سے پوری فکشت ہوگی چھوٹی سے فکشت تھی ہا نا امید کتاب کو سن میں آگیا ہوگا اور پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیا کرو لائک نہیں کرتے بہت سے سوڈنٹ اور سبسکرائب بھی جرور کرو ٹھیک ہے اب پھر ملیں گے اور ہو سکے تو پلی شیئر بھی کرو ٹھینکیو فر ووچنگ اور لسننگ کیرفولی اپنا پورا پورا دھیانا گنا ڈیر سوڈنٹس